اسلام علیکم فرینڈز دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم چند ایسے انٹرسٹنگ فیکٹس لے کے آئے ہیں جن کے بارے میں آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا جیسے کہ کیا آپ کسی ایسے جانور کو جانتے ہیں جو اپنے موں کے بجائے اپنی بیک سائٹ سے سانس لیتا ہو یا کیا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے سپیس میں کس طرح کی سمیل آتی ہے یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہوگا تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم چند ایسے انٹرسٹنگ فیکٹس کے بارے میں جانیں گے لیکن آج کی اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے دوستو آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں گیا تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دینا تاکہ آپ کو ایسی ہی مزید انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیوز ملتی رہیں تو چلو دوستو بغیر ٹائمز آئیں کیے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو کو فیکٹ نمبر فائیو دوستو اگر میں آپ سے کہوں کہ گرم پانی تھنڈے پانی کے مقابلے میں جلدی جمتا ہے تو آپ کا اس پہ کیا رییکشن ہوگا جی ہاں دوستو بلکل صحیح سنا آپ نے اس فینومنا کو میمیمبا ایفیکٹ کہتے ہیں نائنٹین سکسٹی میں تنزانین اسٹوڈنٹ ایرسٹو میمیمبا نے اس چیز کو نوٹس کیا جب اس نے دیکھا کہ گرم آئس کیری مکسچر تھنڈے مکسچر سے جلدی جم رہا تھا اس بات کا سائنٹریفک سبب اب تک پورا سمجھا نہیں جا سکا لیکن یہ مانا جاتا ہے کہ ایوپوریشن کنبرجن کرنٹ اور ڈیزولونگ گیس کا مکسچر اس پروسس میں اہم کردار ادا کرتا ہے فیکٹ نمبر پور دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ پیریس کا آئیفل ٹاور جو کہ دنیا کے سب سے مشہور منومیٹس میں سے ایک ہے یہ گرمیوں میں تقریب ان پندرہ سینٹی میٹر یعنی کہ چھے انچ تک لمبا ہو جاتا ہے جی ہاں دوستو یہ اسٹیل سے بنا ہوا ہے اور جب اسٹیل گرم ہوتا ہے تو وہ ایکسپینڈ کرتا ہے اس پروسس کو تھرمل ایکسپینشن کہتے ہیں جس میں ہیٹ کے اثر سے مالیکیول کے درمیان فاصلہ بڑھ جاتا ہے اور اسٹریکچر لمبا ہو جاتا ہے دوستو اگر کوئی آپ سے کہے کہ اس نے ریگستان جیسے گرم علاقے میں برہ پاری ہوتی دیکھی ہے تو کیا آپ اس پر یقین کریں گے اگر نہیں تو یہ واقعہ میں ناقابلی یقین بات ہے لیکن دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سارا ڈیزرٹ جو کہ دنیا کے سب سے بڑا اور گرم ریگستان ہے یہاں ٹمپریشر اکثر 50 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے لیکن 18 فروری 1989 کو یہاں پر ایک عجیب و غریب واقعہ ہوتا ہے وہ یہ کہ اس گرم علاقے میں اچانک برہ پاری سٹارٹ ہو جاتی ہے اس جگہ کا نام این سیرہ تھا جو کہ الڈجیریا میں واقعہ ہے یہ برہ پاری صرف 30 منٹ تک ہی رہی تھی لیکن یہ منظر اتنا حیرت انگیز تھا کہ لوگ اس بات پر آسانی سے یقین نہیں کرتے اس انسیڈنٹ نے لوگوں کو یہ یاد دلا دیا کہ کترت کبھی بھی کچھ بھی کر سکتی ہے اور سارا جیسا گرم ریگستان بھی کبھی کبھی سرد ہو سکتا ہے دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ اسپیس میں کس طرح کی سمیل ہوتی ہے یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگوں کو اس بارے میں نہیں پتا ہوگا تو دوستو میں آپ کو پتاتا چلوں کہ اسپیس میں ایک عجیب و غریب سمیل ہوتی ہے جب اسٹرنوڈ اسپیس واق کر کے اپنے سوٹ اتارتے ہیں تو وہ اکثر ڈسٹرنگ جلتی وی سٹریک یا باربیکیو میٹل جیسی سمیل کرتے ہیں یہ اسمیل سپر ہیٹڈ میٹل ڈائنگ سٹار اور اسپیس میں ویکیوم کے افیکٹ کا نتیجہ ہوتی ہے اس انیویول اسمیل کی وجہ سے اسپیس میں ٹائم گزارنا ایک یونیک اور سنسری ایکسپیرینس بن جاتا ہے دوستو نمبر ون پر ایک ایسا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے جسے جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے یہ فیکٹ سننے میں تو تھوڑا عجیب ہے لیکن یہ بہت ہی نولیجیبل ہے وہ یہ کہ سی کوکمبر اپنی بیک سے یعنی کہ ڈائیجیسٹیف سسٹم کے اینڈ پر لوکیٹڈ اسٹیکچر سے سانس لیتا ہے یہ اسٹیکچر کلویکا اور رسپاریٹری ٹریز کلاتے ہیں جو اکسیجن کو اوبزرف کرنے کا کام کرتے ہیں جب یہ کیڑا پانی اندر کھنچتا ہے تو وہ کلویکا سے گزر کر رسپاریٹری ٹریز تک پہنچتا ہے جہاں سے اکسیجن اوبزرف ہوتی ہے یہ پروسس بہت ہی ہے اسی وجہ سے سی کوکمبر دنیا کے سب سے عجیب و غریب جانوروں میں سے ایک ہے اس کا یہ اکسیجن اوبزرف کرنے کا یونیک طریقہ اللہ تعالیٰ کے عظیم و شان قدرت کا ایک بہتری نمونہ ہے تو دوستوں آج کے اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی امید ہے آپ کو ہماری اس ویڈیو سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئیے تو ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو ایسی ہی مزید انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں تو دوستوں ملتے ہیں آپ سے ایک نیو ویڈیو کے اندر ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ